السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب کیا جیسے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں کو اسلامیت کے لیکچر سنڈ کی رہتے ہیں آپ اچھی طرقی سے یاد کرتے ہوں گے تو اس سے پہلے جو اس سے جو پہلے آپ کا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو ناظرے کا سبق یعنی احتل کرسی دیا تھا کہ آپ لوگوں نے احتل کرسی یاد کرنی ہے تو آج کا جو آپ کا ناظرے کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس احتل کرسی کا تردیمہ یاد کرنا ہے یعنی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرسکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے جو کچھ ان کے پیچھے جو کچھ سب معلوم ہیں وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترد حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی افاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا علی مرتبہ اور جلید القدر ہے تو بچوں آپ لوگوں نے اس احتل کرسی کا تحجمہ چھتے کی سے یاد کرنا ہے تو اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے انداز گفتگو یہ ٹاپک نمبر ٹین ہے جو کہ پی نمبر فورٹی پر ہے انداز گفتگو یعنی انداز کا مطلب ہوتا ہے ترز یا طریقہ انداز گفتگو یعنی آپ کے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ انسانوں کو کس طرح گفتگو کرنی چاہیے یعنی گفتگو کرتے وقت اس کا لحجہ کس طرح کا ہونا چاہیے انسانوں اور جانوں کے مابین ایک بنیادی فرق زبان کا بھی ہے وہاں مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے یعنی ممتاز مطلب ہوتا ہے نمایہ منفرد کہ اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نواز آ گیا تاہم محض کلام پر قادر ہو جانا ہی کافی نہیں کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے بعض اوقات ایک عام سی بعض شیری انداز کی وجہ سے کہ ہی زیادہ محصر ثابت ہوتی ہے دانشمندانہ بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہائی تہمیت رکھتا ہے یعنی بچے اس ٹوپک میں یا اس پیراگراف میں انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم ایک عام سی بات بھی شیری انداز میں یعنی تہذیب اور تمیز کے ساتھ کریں گے ہمارے گفتگو یعنی لہجے میں نرمی ہوگی تو وہ بات بہت زیادہ محصر ثابت ہوتی ہے یعنی اس پر جس کو ہم سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ اس پر بڑے اچھے طریقے سے عمل کرے گا اس کے بارکس یا اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اکلمندی کی بات یا کسی کو کوئی نصیت کر رہے ہیں وہ برے انداز میں کریں گے یعنی اپنی لہجے کو سخت کریں گے یا کسی پر بلا وجہ روحب ڈالیں گے تو وہ بات یا وہ گفتگو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور جو آپ کسی کو اکلمندی کی بات سمجھا رہے ہیں یا کسی کو نصیت کر رہے ہیں یعنی آپ نصیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سخت لہجہ پناہ لینا ہے بلکہ اپنے گفتگو میں نرمی رکھیں شیری انداز میں اس سے بات سمجھائیں اگر آپ اکلمندی کی بات سمجھا رہے ہیں یا کسی کو کوئی نصیت کر رہے ہیں تو بچے اگر آپ برے انداز میں کریں گے تو وہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی اور جس بچے کو ہم سمجھا رہے ہیں یا آپ بچے کسی کو سمجھا رہے ہیں تو وہ گفتگو یا وہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اس لئے ضروری ہے کہ گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے کا خیار رکھا جائے یعنی اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں یا ویسے کیسے کو کچھ بتا رہے ہیں تو اپنے لہجک میں نرمی رکھی جائے ٹھیک ہے قرآنی دعلمات سورة لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیتوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ٹھیک ہے یعنی حضرت لقمان کی بعض نصیتوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان نصیتوں میں سے ایک یہ تھی ترجمہ اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ انچی آواز گدو کیسی اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدو کی ہے یعنی جو عضرت لقمان تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی نصیت فرمائی کہ بیٹا بولتے وقت ہمیشہ اپنی آواز کو نیچی رکھنا کیونکہ جو بری آواز ہے وہ گدو کی ہوتی ہے وہی گدے ہی ہوتے ہیں جو انچانچی آواز میں بولتے ہیں اور بیشہ کوئی شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدے کی ہے تو اس جو قرآن تعلیمات یعنی سعیت میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی نصیت فرمائی ہے یہی بات سمجھائی ہے ٹھیک ہے اس قرآنی آیت میں بظاہر اس قرآنی آیت میں بظاہر انچی آواز کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہمیشہ آستہ بولے اور کبھی انچی آواز میں بات نہ کرے بلکہ گدے کی آواز سے تشبیح دیکھ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ناپسندیدہ آواز کیسی ہوتی ہے بعض اوقات انچی آواز میں بولنا ضرورت کا تقاضی ہوتا ہے ایسی صورت میں انچی آواز میں بولنے میں کوئی حرج نہیں اور انچی آواز میں کلام کرنا اس صورت میں ناپسندیدہ ہے جب کہ اس کا مقصد کسی پر روحب جمعنا اور اپنی برتری ظاہر کرنا ہو اور ایسی صورت میں بلند آواز میں بولنے کو گدے کی آواز سے تشبیح دی گئی ہے اور اس سے بہترین آواز قرار دیا گیا ہے اب اس آیت میں بظاہر انچی آواز گروں نے ناپسند فرمایا ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آستہ بولے یعنی اگر آپ پر کوئی روحب جمعا رہا ہے یا کوئی آپ پر اپنی برتری یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ آستہ بولنا ہے بلکہ جہاں پر آپ کو کوئی ضرورت کے دہت ضرورت کے تحت انچے بولنے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر انچا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انہوں نے گدے کی آواز سے تشبیح دیکھ کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جو ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے وہ گدے کی ہوتی ہے یعنی ہر وقت انسان کا انچی آواز میں بولتے رہنا جان بوجھ کر کسی پر روحب ڈالنا یا اپنی برتری کو یعنی اپنی شخصیت کو انچا دکھانے کی کوشش کرنا تو یہ غلط بات ہے لیکن ہاں جہاں ضرورت ہو تو انسان انچی آواز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ کوشش کی جائے کہ انسان اپنے لہجے میں ہمیشہ نرمی رکھے یعنی کوئی بھی گفتگو کر رہے ہو تو وہ آستہ یعنی شاشتری سے تمیز اور تہذیب کے ساتھ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا یعنی وہ کس طرح گفتگو کرتے تھے ٹھیک ہے انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ انہاں فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے بغیر توقف ہوتا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وقفے کے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹا شخص اسے یاد کر لیتا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے رسول تھے وہ آستہ آستہ ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں ان کو اس سے طریقے سے سمجھ آ جائے حضرت انس بن مالب رضی اللہ انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازے گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے تین مرتبہ دوراتے تھے یعنی اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھانی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو تین مرتبہ دوراتے تھے تاکہ سامنے والے کو اچھے ریکے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے انہیں احادیث سے معلوم ہوا کہ اندازے گفتگو میں ٹھہراؤ شاہستگی کی علامت ہوتا ہے شاہستگی کا مطلب ہوتا ہے بچے تہذیب تمہیز ٹھیک ہے بلا وجہ تیز تیز بولنا وقار کے منافعہ یعنی خلاف ہے اسی طرح بلا ضرورت انچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے بارعکس ہے بارعکس مطلب خلاف ہے اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہوں تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے گفتگو کا مقصد اپنا مدد دوسروں کے سامنے پیش کرنا مدد مطلب ہوتا ہے مقصد ٹھیک ہے لہذا گفتگو میں اس بات کو مدد دا رکھنا بہت ضروری ہے کہ انداز سامنے کی فہم و استعداد سے مطابق ترکتا ہو سامنے مطلب یعنی سننے والا مثلا ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے سامنے کے لئے اجنبی ہو یعنی ان حدیث سے ہمیں یہ ملوم ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت انسان کے لہجے میں نرمی یعنی شاستگی ہونی چاہیے بلا وجہ تیز تیز بولنا انسان کے وغار کے خلاف ہے یعنی اگر کوئی گفتگو میں اگر کوئی اہم بات چل رہی ہو تو اسے دوہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والے کو اچھے طریقے سے سمجھ آ دیں آگے نیکسٹ ہے انداز گفتگو اور انسانی شخصیت انداز گفتگو کسی بھی انسانی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پہمان ہے یعنی ہم کسی بھی انسان کے گفتگو کرنے کے طریقہ کار سے اس کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کئی زیادہ اہم اور دیرپا ہوتا ہے ایک بس صورت آدمی بھی محض اپنے شیری کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے اسی طرح ایک اندہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ توٹری کا اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں تو بچے دیکھوئی یہاں پر انہیں کتنی اچھی بات سمجھائی ہے یعنی اگر آپ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ جاہلانہ طریقوں سے دوسروں کو بات سمجھائیں گے تو لوگ آپ کی باتوں پر عمل درامت کریں گے نہیں بچے اگر بے شک اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی پڑسہ نہ اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کا جو کلام ہے یا گفتگو کرنے کا طریقہ کار وہ شیری ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے تو رہو نے دو طریقوں کے ذریعے یہاں پر بات سمجھائی ہے کہ آپ کے کالے یا گورے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ کی گفتگو میں یا گفتگو کرنے کے طریقہ کار میں شیری کلام ہونا بہت یعنی آپ کی زبان کا میٹھا ہونا یا شیری ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے گفتگو سوچ کا عقص ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے اس لئے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے شیدہ یعنی انسان کے دل میں کیا ہے لہذا لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں بات چیز میں بناور سے کام نہ لیں درشت لہجہ پنانے سے حتی المکان گریز کریں درشت مطلب ہوتا ہے سکت لے جا یعنی بچوں انہوں نے اس ٹوپک میں یا اس پیراگرام میں یہی بات بتائی ہے کہ گفتگو کرنے کے انداز سے ہم کسی کی شخصیت کو جان سکتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ گفتگو کرتے وقت ہمیشہ اپنے لہجے کو شیدی رکھیں اور گفتگو اور گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں اور آستہ آستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کی جائے اور سکت لہجہ پنانے سے گریز کریں ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں سکت لہجہ کیا جا سکتا ہے لیکن بلا ضرورت سکت لہجہ کا استعمال کرنا انسان کے لئے محصر ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم اس کی مشرق کی طرف آتے ہیں مشرق میں سب سے پہلے انہوں نے سوال جواب دیئے ہیں سب سے پہلا سوال ہے انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے تو ابھی ہم نے پڑھا ہے پی نمبر فورٹی پر یہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو پڑھ کر ہمیں مکمل طور پر سمجھ آتی ہے کہ انسان کا لہجہ کس طرح کا ہونا چاہے گفتگو کرتے وقت یہاں پر پی نمبر فورٹی پر یہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو سے لے کر پی نمبر فورٹی ٹو پر جو سامیہ کے لئے اجنبی ہو یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو انسانی شخصیت پر انداز گفتگو کے کیا سلام رتب ہوتے ہیں یہ پی نمبر فورٹی ٹو پر سوال نمبر ایک کے بلکل نیچے لاشٹ والا پیراغراف انداز گفتگو اور انسانی شخصیت یہاں سے لے کر یہاں تک گریز گری سوال نمبر دو کا جواب ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اندھیے ہیں سوال نمبر دو یعنی مدرجہ زیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں ٹھیک ہے صورت اللقمان میں آواز کے حوالے سے کیا نصیت کی گئی ہے تو یہ بچے آپ لوگوں نے ادھر ہی نوٹ کر لینا ہے صورت اللقمان میں آواز نیچی رکھنے کے لئے کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے آگے سوال نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے اس کا جواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے سوال نمبر تین گفتگو میں انداز کو کیا اہمیت حانصل ہے تو یہ بچے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرواؤں گی یعنی آستہ آستہ بولوں گی تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھ لینا ٹھیک ہے سوال نمبر تین جو کہ مختصی سوال ہے اس کا جواب لکھو بچے ساتھ ساتھ انداز گفتگو سے کسی شخص کی شخصیت جانچی جا سکتی ہے انداز کو گفتگو میں بنیادی اہمیت حانصل ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین یعنی کھالی جگہ فل کریں مناسب الفاظ کے ساتھ کھالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک انسانوں اور جانور کے امامین ایک بنیادی فرق ڈیش کا بھی ہے زبان کا نمبر دو موقع محل کی مناسبت سے ڈیش میں فرق پیدا ہو جاتا ہے گفتگو نمبر تین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سمجھانے کے لئے ڈیش مرتبہ دو راتے تھے تین مرتبہ نمبر چار بلا وجہ ڈیش بولنا وقار کے منافع ہے تیز تیز نیکسٹ آتے ہیں بچے سوال نمبر چار مدرجہ زیل جملوں میں سے سہی کے سامنے سہی اور غلط کے سامنے غلط لکھئے آپ سہی بھی لکھ سکتے ہیں غلط بھی لکھ سکتے ہیں ٹک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر توقف کے گفتون نہیں فرماتے تھے تو یہ صحیح ہے نمبر دو اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے بارکس نہیں ہے غلط نمبر تین سب سے بری آواز مرگ کی ہے غلط نمبر چار گفتون سوچ کا اکس ہوتی ہے صحیح نمبر پانچ سورة اللکمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نصیتوں کا ذکر ہے نمبر پانچ سورة اللکمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نصیتوں کا ذکر ہے اب اسوال نمبر پانچ یہ کہ جوابات میں سے صحیح کا انتخاب کیجئے نمبر ایک بدترین آواز ہے نمبر ایک اونچی آواز مرگ کی آواز گھتے کی آواز گھدے کی آواز تو اس کا صحیح جواب ہے گھدے کی آواز نمبر دو کلام کا مقصد ہے مدہ بیان کرنا دوسروں پر بڑھتری جتانا وقت گزاننا جذبات کا اظہار تو اس کا صحیح جواب ہے مدہ بیان کرنا نمبر تین صورت اللہ کمان میں ہے کہ آواز نیچی رکھنا تیز رکھنا انچی رکھنا سخت رکھنا تو اس کا جواب ہے نیچی رکھنا نمبر چار گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کریں نمبر ایک سو سمجھ کر تیزی سے آسانی سے ہنس کر تو اس کا صحیح جواب ہے سو سمجھ کر نمبر پانچ اندازے گفتگو میں ٹھہراؤ علامت ہے نمبر ایک اکل مندی کی نمبر دو دولت مندی کی شایستگی کی گربت کی شایستگی کی تو بچوں اس طرح ہم نے آج جو ٹوپک ہے اندازے گفتگو وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ٹوپک کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کی مشک میں جو ہم نے مختلف چیزیں پڑھیں ہیں جیسے خالے جگہ مختلف سوالات ایم سی کی اوز ہیں لانگ سوال پڑھیں ہیں تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تو پھر سے کہتی ہوں کہ بچے اس ٹوپک کو پڑھانے کا یا اس ٹوپک میں جو ہم نے سبق آسی کا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو گفتو کرتے وقت ہمیشہ اپنا لہجہ شیری رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کریں ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہو وہ وہاں سخت لے جا کیا جا سکتا ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ